سباکتہ آپ سبھی کے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کھمانڈو اکیڈمی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیس لیے آپ سبھی کی جو ڈیمانڈ رہتے ہیں سب سے زیادہ کہ سر جو ایس 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 جی ڈی کی میٹ بنتی ہے اس کے پڑاو کتنے ہوتا ہے کس راجے کو کتنی شیٹیں ملتی ہے یہ کیسا پتا چلے گا ایس ایس جی ڈی آپ سبھی نے پیپر دے لی ہوں گے آج لائس پیپر ہے تو آپ سبھی امید کرتے ہیں سب نے پیپر اچھے سے دیے ہوں گے لیکن اب آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ سر اسٹیٹ وائز کیا ایس 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 جی ڈی کی میٹ بنتی ہے اور اگر بنتی ہے تو کس پرکار بنتی ہے اس میں کیسے پڑا ہوتے ہیں اور کونس اسٹیٹ کو کتنی شیٹیں یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں اور ہماری اسٹیٹ میں سے ایس ای کے لیے کتنی سیٹ ہیں ایسٹی کے لیے کتنی سیٹ ہیں بی ایس اپ کے لیے کتنی سیٹ ہے سی ایس اپ کے لیے کتنی سیٹ ہے اسیس بی کے لیے کتنی ہے سب ہی پرکار کی جو سیٹوں کا آنٹ رہنا وہ کس پرکار سے ہوتا ہے وہ پوری کی پوری اس ویڈیو میں جانکار یہ لڑ لو دو ستے چاہر میٹ گئے ویڈیو آپ کے پوری کی پوری کنفیزن کے اول ایک ہی ویڈیو میں ختم ہو جائیں گے ساتھ ہی بتا دو کی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے ssjd 2021 کی جو میٹ بنے گی اس میں کتنے پڑھا ہوئے یہ میں نے آپ کو کچھ پڑھا ہو دکھا رکھیں اس کے علاوہ کس راجے میں کتنی سیٹ ہیں اس کے بارے میں جانکار دوں گا ایک چیز اور بتا دو لڑ لو کہ جتنے بچے ابھی ریلوے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں ان سب ہی کو بتا دو کمانڈو اکیڈمی اپلیکیشن پر ریلوے گروپ ڈی کی لیے شاندار کورس لونج کر دیا گیا only on 4.99 میں جس میں آپ کو live classes recorded classes pdf files notes total چیزیں provide کی جائے گی only on 4.99 میں آپ کمانڈو اکیڈمی کا online app download کر سکتے ہیں play store سے جا کے اور گروپ ڈی کی complete تیاری کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہر روز رات 7 اہم پر اب میری live class اسٹارٹ ہو گئی ہے especially گروپ ڈی کے لیے reasoning کی تو آپ ہر روز اسی چینل پر سام ساتھ مجھا جائیے کس کے لیے reasoning کی class کے لیے لارڈو دیکھئے یہاں پر کچھ آنکڑے پہلے میں آپ کو clear کر دیتا ہوں یہاں پر کچھ آنکڑے دیئے ہیں especially جو آپ کے sheetوں کے آنٹرن ہوا تھا اس بار تو sheetوں کا آنٹرن ہوا اس کے یہ آنکڑے ہیں جو میں آپ کو clear کرتا ہوں یہ female کے آنکڑے دیکھئے یہاں پر جتنی category دی گئے ہیں bsf cisf crpf ssb, itvp, ar, nia, ssf اور تو بھی کوتا آٹھ پرکار کی فورس کی ویکنسی نکلتی ہے ssgd کے دوارہ جس میں سے اس بار crpf totally nil رہی ہے یعنی crpf کی کوئی بھی ویکنسی کہیں پہ بھی نہیں دی گئی اس کے علاوہ nia کی کوئی بھی ویکنسی کہیں پہ بھی نہیں دی گئی اس کے علاوہ ssb میں لڑکیوں کی کوئی بھی ویکنسی نہیں دی گئی اس بار ٹھیک ہے یہ تین فورس تھی جن میں یہ الگ سے یہ بات ٹھلاڑ لوں اب دیکھئے باقی جتنے بھی شیٹے الوٹمنٹ ان کو کس حساب سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ساری جانگاری دیتا ہوں دیکھئے جیسے bsf کے لیے 1026 شیٹے ہیں sc کے لیے ssd کے لیے 603 شیٹے ہیں obc کے لیے 1453 شیٹے ہیں ews کے لیے 641 اور general کے لیے 2690 ڈیوائیڈ کے لیے 6413 شیٹ ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے cisf کی 1133 sc کے لیے 486 sd کے لیے 1714 obc کے لیے 760 ews کے لیے 3217 general کے لیے total 630 پور cisf کی لڑکوں کے لیے اسی پرکار لڑکیوں کی اگر ہم grand total کریں گے ان کی total تو 8400 اور 7500 سب سے زیادہ اس بار جو پوشٹ رہی ہے وہ کس میں رہی ہے بھائی cisf میں سب سے زیادہ پوشٹ رہی ہے لیکن یہ پوشٹ ہوگا ڈیوائیڈ کے لیے راجشتر پر کیسے ہوتا اس کے بارے میں جان کر دوں گا کس پرکار سے جیسے آپ نے دیکھا لڑکیوں کی ایسو چیتر ہے 110 sd کی ہے obc کی دو سو پچپن ہے ews کی 113 general کی چیار سو ٹیتر ہے کل ملا کے 1133 اور لڑکے اور لڑکے دونوں کا ملا کے 7500 بیسف کی ہے 8464 cisf کی ہے تو یہ کس حساب سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ آپ کو جان کریں نہیں ہوگی تو میں بتاتا ہوں کہ کس حساب سے یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے دیکھیں ٹوٹل اس بار جو ویکینسی رہتی ہو رہیتی 25211 پوشٹ کے ابھی تک ہو سکتا کہ آگے جا کے ویکینسی بڑے یا نہیں بڑے یہ کوئی fix آنگڑا نہیں ہے لیکن ہاں ایسا ہوا ہے کہ اکثر ssgd اپنی ویکینسی کو بیت میں بڑھا دیتی ہے کچھ پوشٹ کا انکریز کر کے تو جتنے بھی بچے ہیں ہوں سبی کو بتا دوں آپ کو physical کی تیاری 100% کرنی چاہیے لاد لو اور ایک چیز اور بتا دوں کہ physical کی تیاری کے لیے especially ہم نے run bhoomi base run bhoomi base جو ہمارا army base اس کے ساتھ ssgd کا بھی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں ہماری academy میں آکے تو کچھامن city راجستان میں لاد لو ہماری academy کچھامن city راجستان میں ہماری academy جس میں آکے آپ physical کی تیاری کر رکھتے ہیں اگر آپ کو تیاری کرنے آپ اس نمبر پہ call کر سکتے ہیں 958810608 اس نمبر پہ call کر سکتے ہیں ایک نمبر اور بتا دیتا ہوں 9521061100 ان دونوں نمبر پہ آپ call کرتے ہیں ہماری academy آ سکتے ہیں ٹھیک لاد لو تو جتنے بھی بچے تیاری کرتے ہیں وہ physical کی تیاری ان کو 100% کرنی چاہیے کیونکہ بعد میں کئی بار ssgd میں آسکتا ہے جیسے 25,000 کی vacancy 35,000 میں کب بدل جائے گی آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا city increase ہر بار ہوتی ہے اس لئے آپ کو physical کی تیاری 100% کرنی چاہیے اور ہمارا physical بھی اچھے اس کی فیس بھی جیزا نہیں ہے پر منت کے حساب سے اس کی فیس ہے پر منت دس جار روپے اس کے بعد میں ہر منت only 6000 روپے فیس ہے جو بچا کرنا چاہتا آسکتا ہے نہیں تو آپ گھر پہ رہ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں تو بالکل کریے چلیے اب میں بتاتا ہوں کہ شیطے آونٹ کیسے ہوتی ہے گروپ ڈ کی جو تیاری کر رہے وہ کمانڈو کے اپلیکیشن ترنٹ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور جلدی سے پورٹ لے لیجئے لڈ لو اور تیاری کریے اپنی شروع دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایسا ایسی ڈ کی میریٹ بنتی ہے سب سے پہلے میریٹ ہے وہ ڈیوائیٹ کس پر ہوتی ہے راجے پر ہوتی ہے جس پر ہوتی ہے لڈ لوں سب سے پہلے ڈیوائیٹ ہوتی ہے وہ راجے پر ٹھیک ہے اور راجے اس طر پر میریٹ ڈیوائیٹ ہونے کے بعد میں وہ جیلہ اس طر پر ڈیوائیٹ ہوتی ہے اور پھر ہوتی راجے اس طر پر کیسے دیکھیں جیسے مان کے چلیے کہ سیائے سبھی جیسے آٹھ ہزار پدوں کی ویکنسی ہے کتنے پدوں کی ویکنسی آٹھ جار ان پدوں کو راجیوں کی جنسنگیا کے حساب سے ڈیشائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس راجے کو کتنی جنسنگیا اس حساب سے ٹھیک ہے کس حساب سے ڈیوائیٹ کرتے ہیں جنسنگیا کی آدھار پر جس راجے کی جنسنگیا زیادہ ہوگی وہاں پر ان آٹھ آزار میں سے پدوں کی شنگیا بھی زیادہ ہوگی جنسنگیا کا ایک انوپات ڈیشائیڈ کیا جاتا راجے سے مان لیجے بھارت میں 28 راجے ہے اور ہر ایک راجے جتنا پرسنٹ مان کے چلیے 28 راجے کسی کی جنسنگیا 3% ہے کسی 7% پوری دیش کی جنسنگیا کوئی 2% ہے اور کوئی 1% ہے تو اسی حساب سے اس پرتیسط کے انوصار ان شیٹوں کو ڈیوائیٹ کیا جاتا راجے اسطر پر راجے اسطر پر ڈیوائیٹ کرنے کے بعد میں راجے کے اندر جتنے جلے ہیں جتنے بھی جلے ہیں ان جلوں کو کیونکہ ایک ایک جلے کیا دار پر نہیں کرتے جلوں میں صرف 3 کیٹیگریا ڈیوائیٹ کی جاتی ہے نقشل پر بہت جلے دوسرا بورڈر یعنی جو بورڈر ایریا جو لگتے ہیں ان کے کیونکہ یہ آرکسی چھٹے ہوتی ہے اس کے علاوہ جنرل جنرل جتنے بھی جلے ہیں ان کی کمائنڈ میریٹ بنتی ہے اور نقشل اور بورڈر کی الگ الگ میریٹ بنتی ہے اس حساب سے ان کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا راجہ اسطر پر ڈیوائیٹ ایشن اور یہ ہو گیا جلہ اسطر پر ڈیوائیٹ ایشن جلہ اسطر پر یعنی ان تین کیٹیگریے میں ڈیوائیٹ ہونے کے باعت میں اگلی جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی آر ایشن کی کٹیگری آر ایشن کی کٹیگری میں جیسے ایو نقشان ہوگا دیکھو ڈیو بچہ اٹھارے سے تیبیس سال کا ہے اور اگر وہ ان کٹیگریوں میں سے بلونگ کرتا کسی میں سے یا ان نقصل ووڈر ایڈیو میں سے تو اس کی میرٹ کو کافی اچھی منیے گی کیونکہ ایک تو جنرل کٹیگری کو اس کو فائٹ کرنے کی جورت نہیں ہے جنرل کٹیگری میں رہے گا اور اس اس کرائٹیرے کے اندر رہے گا اگر اس کی جنرل کی میرٹ کم رہے گی تو اس میں آ جائے گا اور اگر اس کی کٹیگری میرٹ کم رہے گی تو اس میں آ جائے گا تو اس کا نمبر پکا ہو جائے گا اس حساب سے یہ ڈیوائیڈ ہوگی کہاں تک آپ کی کٹیگری وائز اس کے علاوہ فیر لائش میں ایک کٹیگری بڑھتی ہے جنرل تو آپ کو پتا ہے کہ جنرل کو کوئی آرکسی سیٹے نہیں دی جاتی جنرل کٹیگری میں چاروں کی چاروں کٹیگریہ جا سکتی ہے جس کی ایج اٹھارہ سے تیبی سال جس کی ایج اٹھارہ سے تیبی سال ہو وہ سبی کے سبی جنرل کٹیگری میں جا سکتے ہیں اب کس راجے میں کتنی سیٹے آونٹیت ہوگی تو میں نے بتا دیا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی آپ کے راجے کی جنرل کیا دار پر وہ سیٹے ڈیوائیڈ کرے گی جس بھی پورک کی جتنی بھی سیٹے ہیں وہ آپ کا راجے آپ اگر دیکھنا چاہو تو میں آپ کو شکل کرنا راجستان کی جنرل کیا کتنا پرسنٹ پوری دیش کی جنرل کیا وہاں پہ ایک پرسنٹیج کہاں کڑا جائے گا وہی ان سیٹوں میں ڈیوائیڈ کر لینا جو آپ کی فرٹ چوش ہے آپ کو اپنے آپ پتا چل جائے گا کہ آپ کے راجے سے اس پورس کے لیے کتنی سیٹے آونٹیج کی گئی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آنکڑا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے راجے سے بی ایسپ کی سیٹے کتنی ہیں سی ایسپ کی سیٹے کتنی ہیں اسم رائپل کی سیٹے کتنی ہیں سب ہی پرکار کی جانکاری آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گی سوری ایک ہی جگہ مل جائے گی لادلو تو امید کرتا ہوں آپ کے شمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایسپ کی سیٹے کمیٹ کس آدار پر بنتی ہے جائے ہند جائے بھارت لادلو